اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس منیل سسٹم کا لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے والے ہیں جو ٹاپک ہم لیکچر نمبر ٹو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے سم ایڈیشنل ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس سسٹمز کاسٹ انوالوین ڈیٹا بیس سسٹم لیول آف ڈیٹا اور ڈیٹا بیس یوزرز ان چار ٹاپک کو ہم آج کے لیکچر نمبر ٹو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلی بار ڈیٹا اور انفرمیشن what is link between them اس میں link کیا ہے what is different between them اور اس کے difference کیا ہے ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا is the raw fact and figures the raw facts and figures most time data is not much useful for the user کافی مطلب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہر وقت ہمارے لئے useful نہیں ہوتا کیونکہ ڈیٹا کے اوپر ہم ڈیسیجن نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جی کیونکہ ڈیٹا نہیں ہوتا information the process data is called information جو ڈیٹا ہم پروسس کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں information جس کی اوپر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں کیونکہ ڈیٹا تو raw fact and figures ہے جس کی اوپر ہم ڈیسیجن نہیں لے سکتے جب ہم اسے پروسس کر لیتے ہیں اور اسے information بن جاتا ہے تو تب ہم اس capable ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کے اوپر ڈیسیجن لے سکیں what mean of processing that we do on data processing کے کیا مطلب ہے by processing it can be anything it may be small processing very small بھی ہو سکتا i just name the data r it could be mean large sort of computation large sort of computation بھی ہو سکتی ہے r calculation اب آپ بیٹا کو سمجھے بیٹا example دیکھیں اس نے میں نے tables دیاں کہ آپ کو سمجھ آئیں we have some data in below table یہ جو table آپ کو نظر آ رہا ہے علی محمد حیات 30, 32, 29 یہ جو values ہے یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا علی کون ہے مجھے نہیں پتا محمد کون ہے مجھے نہیں پتا حیات کون ہے مجھے نہیں پتا کیا اس کے اوپر میں decision لے سکتا ہوں نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ بھئی علی کون ہے محمد کون ہے حیات کون ہے اور یہ values کیا ہے یہ ان کی ages ہے ان کی salaries ہے مجھے نہیں پتا یہ چیز کیا ہے تو جب تک مجھے نہیں پتا تو یہ کیا ہے جی data ہے کیونکہ یہ raw fact figures ہیں آپ اس کے اوپر decision لے سکتے ہیں نہیں کیا یہ meaningful ہیں نہیں مجھے نہیں پتا علی کون ہے تو پہلے میں نے کیا کرنا ہوگا اس data کو convert کرنا ہوگا information میں کہ یہ اس کے پہلے ہو جائے کہ ہم اس کے اوپر کیا کر سکے decision لے سکے بیٹا تو اس لئے وہاں پہ لکاتا کہ data is raw fact and figures بات سمجھ آئی یہ دیکھیں یہ raw data ہے جس کی معنی نہیں ہے meaningful نہیں ہے مجھے نہیں پتا علی کون ہے محمد کون ہے آدھ کون ہے اب اس کے اوپر ہم processing کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ data تھا اب آپ اسے information میں convert کرنا ہے تو کیا کریں گے yes یہ کیا ہے employee ہیں یہ کیا ہے جی age 30 22 29 ساتھ میں کیا ہے جی salary 60 65 50 مجھے اندازہ ہو گیا مگر ابھی بھی یہ میرے لئے useful نہیں ہے employee ہیں تو کس organization کے employee ہیں دیکھے نا education sector کے ہیں business business area کے ہیں اور کس organization کے ہیں simple کس organization کے ہیں مجھے نہیں پتا تو بھئی یہ employee ہیں northern university no share department of computer science کے تو اب وہ raw data آپ کے پاس کیا بن گیا information بن گیا اب اس base کیوں پر آپ کیا کر سکتے decision لے سکتے پہلے جو data تھا وہ کیا تھا raw facts and figures تھے جس کی اوپر آپ کو decision نہیں لے سکتے تھے مگر اب یہ جو data ہے یہ کیا ہے جی یہ meaningful data ہے یہ کیا ہے جی یہ information ہے جس کی اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں بیٹا decision لے سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ اس والے data کی اوپر decision نہیں لے سکتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا محمد کون ہے آہا اب جو پتہ چلا علی کون ہے بھئی employer ہے اس کے age یہ ہے اس کے salary یہ ہے کس department سے belong کر رہا ہے computer science department سے belong کر رہا ہے اور کس organization کا بندہ ہے northern university nociera کا بندہ ہے بات سمجھیں بیٹا تو وہ data ہمارے پاس کیا بن گیا information بن گیا جس کی اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں decision لیتے ہیں بات سمجھیں اچھا some concept schema a place or repository where the information about the structure of data is stored یہ place ہے یا repository ہے جس میں information structure of data کی بارے میں store ہوتی ہے simply آپ کو بتاؤ schema کیا ہے database جس میں data کی description ہوتی ہے جس طرح آپ پہ کیوری لکھتے ہیں select historic from employing employing سے تمام data select کرو تو تمام data select ہو کے جو آپ کے پاس table کی form میں display ہوتا ہے اس خال schema اس میں کیا ہوتا ہے data کی descriptions ہوتی ہے پورا کا data ہوتا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے تو وہ کیا ہے schema ہے بات سمجھ جائیں just simple schema کیا ہے database table ہے جس پہ data کی کیا ہوتی ہے description ہوتی ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے place a repository where the information about the structure of data structure of data کے بارے میں جو information store ہوتی ہے اس ہم کیا کہتے ہیں اس جگہ یا schema اگر آپ یہاں پہ دیکھیں so the description of data is store in the schema description وضاحت data کی store ہوتی schema میں اب student ہے student name student contact number student email یہ description ہے یہ schema میں store ہوتی ہے بات سمجھے بیٹا different type of schema ہے جو کہ ہم upcoming lectures میں discuss discuss کریں گی details کے ساتھ مگر بتاتا جاؤ schema کیا ہے database table ہے جس میں آپ کے پاس description of data ہوتا ہے جب ہم practically کام کریں گے تو یہ schema آپ کو screen display بھی ہوگا بات سمجھ بیٹا بات سمجھ schema کیا ہے database 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 application اب database application کیا ہے database application is a program which is used for performing center operation on data operation on data store in database store data in database store data database in database database delete data database data database data on screen screen or screen display can be پیٹک ڈیٹا کو ڈیٹا 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 کو ڈیٹا 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 کار کرتا database کو ڈیٹا کو users کو پی جی تو اس میں پہلی بات daha ڈیٹا 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 ڈیٹہ بیس اور مانیج کرتا ہے ان یوزر کو جس کا جو الل tempo رکھتے ہیں ڈیٹا بیس سے ڈیفرن ٹائپ آپ یوزر ہے آپ کے پاس نرمل یوزر ہے آپ کے پاس اہہ پاہ پاس آہ 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 ف Verdition کی اوپر آہ depend ہے اس جس کو جو جو رول ملا ہے ابھی نہیں بتا تھا کہ آپ کم کیوس ہو جائیں گے جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو کلیر ہوتا جائے کہ کون کون سی یوزر ہے ہمارے پاس آہہ کے سفیت کو ہم نے کون کون سے رोلز دی ہوتے ہیں اگر سمپلی آپ کو جس پہتا ہوں کہ آپ 패ی کا اب 멸پ ایقلیٹ کرتے ہیں تو یہ کسٹمیز ہوتے ہیں جو نورالی ویو کرتے ہیں ڈیٹا کو آٹم پر چوز کر سکتے ہیں آٹم ایٹ کر سکتے ہیں مگر بیک ایک ایڈ ویو پر آپ دیکھیں وہ ڈیٹای اسٹ نامہ ele张 کر ایک ایڈٹ کر سکتا ہے tilqیا homikاد بیٹا imagination کار سکتا ہے یاصل کارس سکتا ہے تو یہ ڈیٹا ہے ہوتے ہیں اور ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے نمبر لیا تو اس میں نمبر ہی انزٹ ہوگا ایسا نہیں کہ اس میں وریابل چلا جائے جس طرح آپ انٹیجر سی بلس میں انٹیجر اے کرتے ہیں تو اس کا ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوتا ہے اس میں فروڈ سٹون ہی ہوتا تو ڈیٹا کانسسٹنسی جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں مطلب ڈیٹا کانسسٹن ہوتا ہے آپ کے پاس دوسرے بات جو یہ ہے کہ انٹیجر کی پرابلم کیا ہوتے ہیں لاؤس انفرمیشن آپ کے پاس انفرمیشن لاؤس ہو سکتی ہے اور انکریکٹ بھی ہو سکتا ہے بیٹا یہ اس طرح کام ہے کہ جب آپ کے پاس ایک فیل کا جو ڈیٹا ٹائپ ہو وہ نمبر ہے جب آپ اس میں آلفابیٹس ٹائپ کرتے تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے جب وہ ٹرانزیکشن جاتی ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ ٹرانزیکشن کیا ہو جاتی ہے رول پیک ہو جاتی ہے تو اسی طرح دیکھنا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ کانسسٹن ہوتا ہے بڑی ریئر کیس میں ان کانسٹنس کی پرابلمز آ جاتے ہیں جب ڈیولپر سے غلطی ہوتی ہے مگر آہ اگر پروفیشنل ڈیولپر ہے اور ان ان تمام کانسٹنس کی اوپر وہ کام کرے تو ڈیٹا بیس میں کانسسٹن ڈیٹا ہی ہوتا ہے بیٹر ڈیٹا سیکیورٹی اب بیٹر کیونکہ تمام چیزیں ہینڈل کرنے والا ڈی بیمیس ہے تو اس لیے اس کی سیکیورٹی بھی اچھی ہے کیونکہ ڈی بیمیس سال ساتھ چک کر رہا ہوتا ہے کہ کس بند نے کون سے ایکشن پر فارم کیے اور کون سے ڈیٹا ڈیٹ کیا اپ ڈیٹ کیا کیا اس نے ڈیٹا بیس کو ڈیمیج تو نہیں کیا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈی بیمیس کیا کرتا ہے چک کرتا ہے اس نے بھی یہ ہم پر یہی لکھا ہے آل اپلیکیشن پروگرام ایکسیس ڈیٹا تو ڈی بیمیس سو ڈی بیمیس سو ڈی بیمیس کن ویری ایفیشنلی چک دیٹ ویچیوزر اس پر فارمن بیچ ایکشن بھی کون سا یوزر کون سیکشن پر فارم کر رہا ہے ان ایکسن بیچ پارٹ آف ڈیٹا آگے انشاءاللہ کورس میں ہم لاکس فائل پڑھیں گے جس میں یوزر کے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہے وہ اس میں سٹور ہوتی ہے کہ اس نے کون سے فائل کو اپن کیا تھا کون سے فائل میں کون سے جیز ڈیلیٹ کی تھی اور کیا اس نے ڈیٹا بیس کون احسان پہنچایا ہے کی نہیں پہنچایا ہے تمام بات انشاءاللہ ہم دیل سے ڈسکس کریں گے لاؤس فائل میں تو ڈی بیمیس is the most effective control and maintain security of ڈیٹا store in ڈیٹا بیس economy of scale کیونکہ شیئر ڈیٹا store جو ہوتا ہے وہ ایک لوکیشن میں ہوتا ہے پہلی میں نے بات کی تھی ہے اپیٹیوٹی اس is share collection of logical related data to share data share ہو رہے ٹھیک ہے بیٹا دیپرنٹ ڈیٹا دیپرنٹ سے ڈیٹا آ رہے ہیں جگہ آپ آ رہے ہیں یہ شیئر ابیلٹی کے concept ہے دیپرنٹ ڈیپرنٹ سے ڈیٹا آ رہے ہیں اور ایک ہی جگہ store ہو رہا ہے تو یہ شیئر ابیلٹی کے concept ہے ٹھیک ہے بیٹا تو کیونکہ تمام شیئر ڈیٹا ایک ہی مجھدک اس ٹور ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ تمام ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لکیشن بھی ڈیٹا نہیں پڑھا ہوا تو پہلی تو اکانوی اس کے یہی ہوئی کہ بھئی اس نے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہے سٹور ہے تو اٹھ سیف از لاڈ افعمار آپ کے اپورٹس کو سیکم لیتا ہے فائنینس پروائیڈنگ اکانوی میافر کیونکہ تمام ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے بیٹر کن کرنسی کنٹرول کن کرنسی میند ایکسیس آف ڈیٹا بیس فارم از ای نمبر آف پوائنٹ ایک پوائنٹ سے سمونٹینس کیا بس ایکسیس کرے مطلب ایک ساتھ یوزر اسے ایکسیس کر رہے انٹو ایکسیس دیٹا انسیچ اوائے دیٹا ایکسیس آف کمکلیٹی کر رہے جتنا ڈیٹا آپ ایکسیس کر رہے اگر ہزار لوگ ایک ساتھ ایک دیٹا کو ایکسیس کر رہے تو جتنا ڈیٹا ایکسیس کر رہے تو وہ کمپلیٹ لی اور کوریکٹ لی انہیں ایکسیس ہو ٹھیک ہے بیٹا اس میں کوئی ایرز نہ آئے آہ مسلا نہ آئے بیٹر بیک اپ ان ریکووری فیسیلٹی آہ یہ سی ڈیٹا بیس ڈی بیمھ ساپ کو پسیلیٹ پروائی کرتے ہیں بیک اپ لے اور اسی بیک اپ سے پھر آپ ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کو ریکوور بھی کر سکتے ہیں ای ون آپ ڈیلی بیک اپ لے سکتے ہیں آپ پرار ایک گھنٹے کا بیک اپ لے سکتے ہیں آپ پورے مند کا بیک اپ لے سکتے ہیں پورے سال کا بیک اپ لے سکتے ہیں ڈیپینڈ آن یو جو کہ آگے ہم انشاءاللہ آپ کا میں لیکچرز میں اسے ڈیٹیل کے ساتھ بیک اپ کی کچھ مکانیزم کو ڈسکس کریں گے اور ریکوری کو بھی ریکوری کی کچھ مکانیزم کو ڈسکس کریں گے اسے پریٹیکلی امیلیمنٹ بھی کریں گے بٹ آ بٹ اس نار آلویز جسٹا شوگر دیر اسم کسی مولینٹ آکنگ ڈیٹا بیس یہ آسان بات نہیں ہے ڈیٹا بیسٹ آب کرنا ہائی کاؤس آپ کے پاس سپیشل آئیز سافٹ چاہیے پیشل آئیز ہارڈویر چاہیے کنورجن کاؤس بھی آپ کے اوپر رہے کیونکہ آپ مینول سے کس کی طرف آ رہے ہیں اگر بیجرل کی طرف آ رہے دیٹا بیسٹ کے طرف آ رہے تو آپ نے تمام ڈیٹا انٹریز بھی کرنی ہوگی آہ ریکوبری پروسیجر بڑے ڈیفیکلڈ ہے آپ نے اس کے لئے سے سپیشل آئیز سٹاف رکھنا بھی ہوگا ایمپورٹن آف ڈیٹا تو دا اورگنیزشن ڈیٹا ایس 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 ڈیٹا ایک ریسورس ہے کیونکہ آہ ہر ایک چیز اورگنیزشن کے لیے ویلیویبل ہوتی ہے جس چیز میں اس کا کاسٹ ہوتا ہے جس کی اوپر اس کا پیسہ لگا ہوتا ہے تو ڈیٹا تو بڑی ایپورٹن چیز ہے اس کی اوپر تمام بچٹ ہی آپ کا لگا ہوتا ہے اگر ڈیٹا ہی آپ کے پاس آپ کا میس یوز ہوا آپ سے لاؤس ہوا تو آپ کا پورا آہ کا بیٹا غرق ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس ڈیٹا is a resource yes کیونکہ یہی ڈیٹا ہے جس کی اوپر آپ کیا کرتے ہیں بھئی ڈیسیجنز لیتے ہیں اسی ڈیٹا کی اوپر آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیول آف ڈیٹا کیا ہے جس میں آپ کے پاس انٹیٹیز ہے ایٹریبیوٹس ہے انٹیٹیز کیا ہے سٹوڈن ایک انٹیٹی ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہے سٹوڈن آئی ڈی نیم پادر نیم اس کے ایٹریبیوٹس ہوئیں پھر میٹر ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس ہر ایک آہ ریکارڈ ٹائپ اب دیکھیں میں نے کہا نیم سٹوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہے کون سی ہوگی وارچ آر ہوگی بریابل کریکٹر جس طرح آپ سی بلس میں کرتے ہیں انٹیجر لیتے ہیں فروڈ لیتے ہیں کریکٹر لیتے ہیں تو یہ اس کا میٹر ڈیٹا ہے ریکارڈ ٹائپ ہو گیا ڈیٹا آئیٹم کی ٹائپ ہو گئے انسٹرن آف ڈیٹا جہاں پہ ڈیٹا ایکچولی موجود ہوتا ہے سٹوڈن ریکارڈ یعنی جس طرح علی ٹونٹی پور ہیں ہے آپ کو نیچے اکزامپل میں شو ہو رہا ہے ایکچولی جہاں پہ ڈیٹا اپرزنٹ ہو رہا ہے تس کی اگزامپل اب دیکھیں نیم این ڈیٹا ہوا پھر آپ کے پاس آہ دیکھیں اب کے پاس ڈیٹا плохо ہوا ایہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس میٹر ڈیٹا ہوا نیم اور اس کا hiro to wreckage اس کا hiro to marchunge officially یہ بتاپ کے پاس ہے ٹکے جی اس میں game و relationship ڈیٹا اسن دیکھیں نظر آ رہے ہیں دیسکپشن آف ڈیٹا آپ کو نظر آئے یہ آپ کے پاس واچ کچھ گوٹریہ جو آپ کے پاس دیٹا بیس میں سٹور ہوتا ہے. دیٹا بیس کے کچھ یوزز کی بات کریں. اپلیکیشن پروگرامر. اپلیکیشن پروگرامر کیا ہوتا ہے؟ جو اپلیکیشن پروگرام لکھتا ہے اپلیکیشن پروگرام فارٹیکل سسرم اور ارگانیزیشن بائی یوز ڈیفرنٹ ٹاپ آف ٹوز کو استعمال کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ اپلکیشن پروگرام لکھتا ہے ایک اپلکیشن بناتا ہے اپلکیشن کے لیے ان یوزر میں جو یہ وہ بند ہے جو دوس پیپل ہو یوز ڈیٹا بیس ان ڈیلی لائف جو کی ڈیٹا بیس کو ڈیلی لائف میں یوز کرتے اس پر ساتھ انٹریک کرتے اس پر دو یوزر ہیں نیوی یوزر ہے سوپسٹکیٹڈ یوزر ہے نیوی اسی وجہ اس اس مجھے ہویا آپ کو پیٹمے کر رہے ہیں کچی زیادہ خیالات کے پاس ہوتے ہیں دیڈابی سٹ چیر سے اس کی تعاویرنیس بھی ہوتی ہے انٹرنللی ٹھیک ہے؟ یا دیٹا بیس ادنسر آمدی رک�데 گیا کام ہی ہی ایvidemment ہوا ڈیٹا ہے ان پر ورم بہت سو سے کچھ کنٹرول ہوتا ہے آہ سانٹر ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے اپنی کنٹرول ڈیٹا کے اوپر اور وہ پروگرام جو اس ڈیٹا کو اکسیز کرتے ہیں اس کو اوپر بس کنٹرول ہوتا ہے جو فنکشن ہے ٹی بی اے کئی بڑا امپورٹن بندہ ہے بڑا پاور فل بندہ ہے یہ سکیما کو ڈیفائن کرتا ہے بات اللہ بیجن ڈیٹا بیس اور ریگولر منٹینز کرتا ہے کس کی جی ڈیٹا بیس کی جس میں یہ بیک اپ لگتا ہے مونیٹرنگ ڈس پیس ڈس پیس کو مونیٹر کرتا ہے مونیٹر جاوبز رننگ اور اس کے اوپر جو جاوبز رن ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو یہ کیا کرتا ہے مونیٹر کرتا ہے تو اس میل اس کا کنٹرول ہوتا ہے پورے ڈیٹا کے اوپر اور وہ پرگرام جو ایکسس کر رہی ڈیٹا کے اوپر انس کے اوپر بھی اس بندے کا کنٹرول ہوتا ہے اچھا اس کو دیکھیں تو ٹیپیکل کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس انوارمنٹ اس میں انٹریکشن بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یوزر کس طرح انٹریکٹ ہو رہے ہیں اب دیکھیں انڈ یوزر انٹریکشن ہے جس اپلیکشن پروگرام کے ساتھ میں نے بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے جی اپلیکشن پروگرام کا کیا ہے جی ڈیولپ کرتا ہے اپلیکشن پروگرام کو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتا ہے مگر ڈی بی اے میں نے کہا ہے بڑا پاورفل بندہ ہے یہ ساتھ میں منٹین بھی کر رہے ہیں ڈی بی ایم ایس کو ساتھ میں ڈیولپر کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈیزائنر کا بھی ہیلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ ٹیپیکل کمپوننٹ آف اپلیکشن پروگرام کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور اپلیکشن پروگرام جو کہ پروگرام کو ڈیولپ کرتا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتا ہے ڈی بی اے کر دیکھیں تو منٹین کر رہے ہیں ڈی بی اے میں اس کو ساتھ میں وہ ڈیولپر کے بھی ہیلپ کر رہے ہیں اپلیکشن پروگرام کو اپلیکشن پروگرامر نے بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈیٹا بیس ڈیزائنر کا ڈیٹا بیس ڈیزائن میں بھی ہیلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک سمجھ آگئی آپ لوگ کو تینک یو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے